بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے درس میں ہم بتائیں گے میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے عامال ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن شریعت میں سنگین جرم ہیں نمبر ایک پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کو ہم بستری کرنے سے روکنا منع کرنا ایک حدیث کا مفہوم ہے آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کرنے کے لئے بلائے تو بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے خواند کی اطاعت کرے یعنی اپنے خواند کو ہم بستری کرنے سے روکے نہیں اسے ہم بستری کرنے دے سوائے شرعی عذر کے شرعی عذر کی وجہ سے بیوی اپنے خواند کو ہم بستری کرنے سے انکار کر سکتی ہے مثلا بیوی کو حیض ہو یعنی مہواری ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے خون چلتا ہے وہ خون ابھی جاری ہو یا دن میں عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور خواند کو پتہ نہ ہو ان شرعی عذر کی وجہ سے عورت اپنے خواند کو جمع کرنے سے یعنی ہم بستری کرنے سے منع کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شرع عذر نہ پایا گیا ہو تو عورت اپنے خواند کو ہم بستری کرنے سے منع کرنا حرام ہے اسی لئے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اگر کسی کا خواند اوٹ کے کجاوے پر بیٹھا ہو اور وہ اپنی بیوی کو بلائے تو وہ بیوی فوراں اپنے خواند کے پاس چاہے اوٹ کے کجاوے پر بھی جانا پڑے تو اوٹ کے کجاوے پر بھی چلی جائے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو رات کو بلائے اس سے ہم بسری کرنے کے لئے اور وہ بیوی خواند کے پاس نہ جائے اور خواند نراز ہو کر سو جائے تو ساری رات عورت پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی طرف سے لانت برستی رہتی ہے نمبر دو دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت کی روح میں وہ بہت بڑا گناہ ہے وہ گناہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خواند سے طلاق کا مطالبہ کرنا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمایا بغیر کسی عذر کے اپنے خواند سے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارہ حاصل کرنے والیاں اور اپنے شوہر کے گھر کو اجارنے والیاں میری امت کی منافق عورتیں ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمایا جس عورت نے بغیر کسی عذر کے اپنے خواند سے طلاق کا مطالبہ کیا ایسی عورت پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی اور ایسی عورت کو جنت کے خوشبو بھی نہیں پہنچے گی نمبر تین تیسرا گناہ جمعیہ بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرنا یعنی حیض کی حالت میں جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حدیث مبارکہ میں آتا ہے حدیث کا بفہوم ہے آقا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمایا جس شخص نے حیض والی عورت کے ساتھ ہم بستری کی یا عورت کے پچھلے مقام میں جمع کیا یا کسی نجومی کے پاس کیا اور اس نجومی کی بات کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس چیز کی نفی کر دی اس دین کی نفی کر دی جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لے کے آئے ہیں یعنی وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو گیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہو یا کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو بھی حرام اور حلال کے مسائل سکھائیں غسل کے مسائل سکھائیں جنابت کے مسائل سکھائیں حیض اور نفاظ کے مسائل سکھائیں حیض سے کیسے پاک ہونا ہے غسل کس طرح کرنا ہے یہ مسائل والدہ اپنی لڑکی کو سکھائیں والد اپنی بیٹے کو سکھائیں یا اگر والد اپنے بیٹے کو نہیں سکھا سکتا تو والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس کسی مفتی کے پاس بھیج کر اس سے یہ مسائل اس لڑکے کو سکھوائیں کہ بیٹا حرام کیا ہے حلال کیا ہے غسل کس طرح کرنا ہے غسل جنابت کس طرح کرنا ہے جس وقت تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو کس وقت تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے یہ اس لڑکے کو جس کی شادی ہو رہی ہو ان مسائل کا ان کے لئے جاننا بہت ضروری ہے